بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سید عبدال محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرنس یہ دیکھیں یہ گاؤگل ہے یہ دیکھیں اس کے جوہے ششے خراب ہو گئے ہم اس میں یہ ششے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈارک کلر ہے ہم فرنس اس گاؤگل میں لگائیں گے میری ویڈیوب آپ اینڈ تک دیکھیں شکریہ اور آخر میں جو ہے یہ جو مگر بچ ہے ہم یہ لگائیں گے اس کو ہم نے کس طریقے سے لگائنا اور اس کا کیلکہ بتائیں گے یہ دیکھیں یہ پاٹن کی پلاسٹک کا ششہ نکالنے کا طریقہ ہے یہ اس طریقے سے ہم نے یہ ششہ ہم نے نکال لیا یہ ہم کٹیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ ششہ ہم نے کٹنا ہے یہ ہارڈ پلاسٹک ہے اس کے جو فیڈنگ ہے بہت ہارڈ فیڈنگ ہے یہ دیکھیں فرنس یہ ہم نے دونے ششے کا آٹ لیا ہے یہ کا آٹ لیا گاگل میں اس گاگل میں دنائیں گے فرنس آپ اس کے لئے ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کر کے گاگل میں فٹ کرنے کرتے کیا پتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں فرنس اب ہم یہ ششہ کاٹیں گے بلیر سے ہم نے لکیجے لگائی ہے اس سے ہم نے تھوڑا سا آگے ہم نے ششہ کو کٹنا ہے اس کے پاس نہیں کرنا پاس سے کٹنگ کریں یہ مرا کا رابہ یہ ہے ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے اب ہم رگڑائی کریں گے اور رگڑائی کر کے فریم میں فٹ کریں گے اس میں جائے رہا ہماری رہیں پہل سی دیکھیں اب ہم اس میٹر فریم میں یہ گاغل کی پلاسٹک باہدہ ششہ فٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ نے پانی کی بغیر شش کو دیکھنا ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے ہے اور ہمارا کٹنگ ہو گیا گیا نہیں آسمان Pal dragged کا طبیقا ہے quite ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے ہمارا ہمارا موسیقی 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 یہ دیکھیں ہمارے مغر میں جو اتار لیا ہم نے اب ہم ششری کے ساتھ سے ہم سرا کر لیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے نشانہ دکھا لیں یہ سراف کی سراک کرنے کا طریقہ ہے یہ ششبو ہواڑ ہے اس میں جو سراف میں جو ٹائم لگے گیا یہ دیکھیں ہم نے سراک کر لیں گے اس میں یہ دیکھیں اب ہم یہ جو مغر میں اچھا ہے یہ اس میں لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ مغرم اچھا ہم نے یہ یہ لگا لیا اب ہم اس گاغل میں ہم یہ ششہ ٹھٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنس یہ جو ہماری کا کتیا ہے ہم نے یہ مغرم اچھا بھی لگا لیا یہ دیکھیں اور یہ فیٹنگ بلکل پرابر ٹک ہے اس سے بھی بلکل فیٹنگ جو پرابر ہے اور کہیں سے بھی خلا نہیں ہے فرنس اگلی کو تکلیل اجاب دیں اللہ حافظ ٹھٹ ета ٹھٹ ہی موسیقی